موسیقی بینک بند رہنے سے قریب پچاس کروڑ کے کاروبار پر پرواؤ پڑے گا سنگٹھن کے پتہ دکاری ایس پی سنگھ نے بتائی کہ سرکار کی کیول ایک ہی کاری یوجنہ ہے کہ سبھی سرکاری بینکوں کو بیچ ڈالا جائے ان کا نیجی کرن کر دیا جائے سرکار لائی سی میں بھی اپنے حصے داری بیچ رہی ہے کچھ بینکوں کا نیجی کرن پرستاؤ بھی سرکار کی کاری یوجنہ میں ہیں جس سے آنے والے سمیں میں بینک کرمچاریوں کو سمجھ سیں اتپن ہوں گی کھا کی سرکار اپنے وعدوں کو بھول کر مہنگائے پر روک نہیں لگا پا رہی ہے پینشن ابڈینشن کا کاری 1999 سے روکا پڑا ہے اس کے بعد بھی اس اور دھیان نہیں دیا جا رہا انہوں نے بتائی کہ لگتار پینکوں کو نیجی کرن میں لائے جا رہا ہے جو کی بند کیا جانا چاہیے ساتھی پینشن کا ابڈینشن کیا جانا چاہیے نئی پینشن یوجنہ نرست کی جائے اور مہنگائے سے جڑے پینشن یوجنہ بحال کی جائے کہا کی آؤٹسٹینڈنگ بند کی جائے اور گراہ کو کو اچھی سیوہ شلک کا بوز نہ ڈالا جائے سومبار کو سبھی بینک بند رہنے سے کام کاز تھپ رہے اس موقع پر کے ایس چوہان آبو چودری منو شرما بیر شرما سونو شرما مہنگ گپتا پشپیندر سنگھ لکھن شرما آشوتو شرما سوریش سکسینہ کملیش کمار آجے پال سنگھ تپیش کمار وپن کمار مدللال ارون سنگھ کیش پال سنگھ پریم سنگھ مہنڈر کمار رامہنڈر دکشت آدی لوگ اپس تیت رہے ساتھی جو ہمارا پروٹیسٹ ہے آپ کو بتائیں کہ آج ہندوستان بھر کے اندر سارے سنٹرل ٹیڈ یونینس سرکار کی آرثک نیتیوں کے خلاب جو جن بروڈی نیتی اور جو سرمک بروڈی نیتیاں ہیں ان کے خلاب ہندوستان بھر کے جو سارے سنٹرل ٹیڈ یونینس کے ساتھی ہیں وہ ہڑتال پر ہیں آج ہم بھی اس ہڑتال کے اندر کیونکہ جو ایک سرم سمیتی بنی تھی اس کے اندر ہم بھی پارٹس پیٹ کیا آل انڈیا بینک ایمپلائی ایسوسیشن کے بینر کے نیچے آج ہم لوگ یہاں جو بینکنگ کے سیکٹر کے اندر تین بینک آج ہڑتال کے اندر سامل ہیں آل انڈیا بینک ایمپلائی ایسوسیشن آل انڈیا بینک آفیسرس ایسوسیشن بینک ایمپلائی فیڈریشن آف انڈیا تین بینک کے سنٹرن آج ہڑتال کے اندر سامل ہیں اور جو سب سے پہلی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ بینکوں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے پبلک سیکٹر شیطروں کو نہ بیچا جائے بینکوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پر کام کی آؤٹسورسنگ ہو رہی ہے باہری ایجنسیوں سے کام کرائے جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے سب سے بڑا لاؤس بینکوں کے اندر ہیئر کٹ ایک سبد ساتھی سرکار نے گڑا ہیئر کٹ ہیئر کٹ کا مطلب یہ ہے سو کروڑ کا لون بیس کروڑ میں پچیس کروڑ میں پچاس کروڑ میں یہ لوگ بیچ رہے ہیں اور جو باقی بچا ہوا پیسہ پچاس کروڑ ساٹھ کروڑ ستر کروڑ روپیہ جو ہے وہ بینکوں کا لاؤس ہو رہا ہے وہ بینکوں کے باس اپنا کوئی پیسہ نہیں ہے جنتہ کا پیسہ ہے جنتہ کا ڈپوزٹ ہے تو اس لیے ہیئر کٹ کے نام پہ بہت بڑی گھول مال ساتھی سرکار کروڑ رہی ہے بڑے کارپوریٹ کو رہت پہنچا رہی ہے اور بڑے بڑے جو ڈفالٹر سے جو بینکوں کا پیسہ مارے بیٹھے ہیں ہم ان کی ڈمانڈ کر رہے ہیں بہت سمیسے کہ جنتہ کے اندر ایک لسٹ سایا کی جائے کہ اس دیش کے بینکوں کے پیسے کون کون بڑا کارپوریٹ کون کون بڑے گھرانے جو ہے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بسولی کے لیے سخت کانون مرائے جائے تو سرکار ایسا نہیں کر رہی ہے ہمارے پرانی پینسن ہمارے پاس 93 کے اندر لاغو ہوئی تھی 96 تک وہ پرانی پینسن کو بہال کیا جائے جو نیا پینسن سسٹم لاغو کیا گیا ہے اس کو رد کیا جائے تو یہ ان مانگوں کو لے کے آج بینکمین اپنی مانگوں کو لے کے اس ہرطال کے اندر جو سار بہو مال انڈیا لیول پر ہرطال ہو رہی ہے اس کو لے کر آج ہم ہرطال پر ہیں آنے والے آپ نے کہا کب تک چلے گا یہ آنے والے کل بھی 29 مارچ کو بھی ہم لوگ ہرطال پر رہیں گے اور سارے سینٹرل ٹیڈیوزنز کے ساتھ میں